موسیقی وہ ملی جیسے مجھے اٹھارہ سو ساٹھ کی ایف آئی آر ملی وہ اتنی قابل ہے کہ ابھی تک اس کی سیاہی جو ہے نا ویسے لگتا ہے تقریب ان کی دس پندرہ سال قبل لکھی گئی ہے ایک سو اٹھاون سال پرانی نہیں ہے وہ اس کی سیاہی ابھی تک ویسی کی ویسی ہے یہ جو اس کی چھپائی ہے نا وہ اردو میں لگتی ہے لیکن جو لکھائی لکھی گئی ہے وہ لگتا ہے کہ فارسی کے الفاظ اس میں کافی زیادہ ہے اردو اور فارسی لیکن فارسی زیادہ الفاظ استعمال اس کے علاوہ پرانہ سے پرانے کمارہ ریجیسٹر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سرپرائز بھی ریٹ افسرانے بالا جہاں وہ ویسٹ کرتے ہیں اپنے کومنٹس اس میں دیتے ہیں وہ انی سو انتیس کا ملا جس میں کہ اس دور کے انگریز ایس پی سائبان نے انہوں نے اپنے کومنٹس لکھیوں میں آئے اس تھانے کے متعلق اس کی حدود کے متعلق کافی انہوں نے اس کا مقدمات کے متعلق پھر ایک ریجیسٹر 936 کا ملا وہ سولہ نمبر ریجیسٹر ہوتا ہے اس میں ہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے تھانے کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس وقت جو چیزیں تھی چوبی دروازے جی لکڑی کے جس کو کہتے ہیں چوبی صدوو کتنے ہیں تری نہ تری رائفلز اتنی ہیں وہ سارا پھر اس میں ہی ہوتا ہے ابھی کون ایسے جو ادھر لگے ہیں کون ملازمان ادھر رہے ہیں اس کی تاریخی اہمیت اس لحاظ سے کافی زیادہ ہے میرا حال ہے یہ پورے پاکستان میں آپ کو یہی ایک اس وقت کی بیلڈنگ نظر آئے گی اٹھارہ سو سال میں جب یہ قائم ہو تھا بھی تک بیلڈنگ بیسی ہے اس کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ یہ اس میں بھگت سنگھ کی افیار جہاں درجوئی تھی اس کے علاوہ غازی لندیر شہید صاحب کی ادھر افیار درجوئی مجودہ دور میں جو ہے وہ ریمن ڈیویس جو امریکن تھا اس کی تفتیش جو ہے وہ اس تھانے میں